السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے سٹوڈنٹس کے لیے آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آج جو بورڈز کی جانب سے پلان بنا دیے گئے ہیں پلان اے پلان بی اور پلان سی بنا دیے گئے ہیں اس کے اندر باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے نائنٹھ ٹینٹھ فسٹیئر اور سیکنڈر کے ایکزیمز کب سے ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ کب آئے گا تمام تر تفصیلات ان پلانز کے اندر کرونا وائرس کی سیچویشن اگر زیادہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین بلانوں کا سارا آج ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کی تمام تر تفصیلات اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکو کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ ہیئر اور سیکنڈ ہیئر کے جو ایگزام سے دو ہزار بیس کے ان کے پلان اے پلان بی اور پلان سی کی تمام تر تفصیلات ہم نے یہاں پر حاصل کر لی ہیں اسی میں سے آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پلان اے تو پلان اے کے اندر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایسے سی پارٹ ٹو یعنی ٹینٹھ کلاس کے جو ایگزام سے ہیں وہ فرسٹ میٹو ٹینٹھ جولائے ہوں گے فرسٹ میٹو ٹینٹھ جولائے ہوں گے اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ فرسٹ ویک آگسٹ کے اندر آئے گا تو دوستو ٹینٹھ کلاس کے دو پیپر ہو چکے تھے لیکن ان کے پریکٹیکلز اب ہوں گے پلان اے کے مطابق فرسٹ میٹو ٹینٹھ جولائے تک آپ کے یہ ہوں گے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں نائنٹھ کلاس کے جو ریمیننگ ایگزامینیشنز تھے جو آپ کے رہ گئے تھے وہ ایگزامز آپ کے پلان اے کے مطابق آٹھ میہ سے بیس میہ دو ہزار بیس تک ہوں گے اور آپ کا نائنٹھ کلاس کا ریزلٹ فرسٹ ویک آف سپٹیمبر دو ہزار بیس کے اندر آئے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں پلان اے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے ایگزامز کے حوالے سے تو دوستو اید الفطر کے ہوگی آپ کی تئیس ماہ سے ستائیس ماہ تک آپ کی اید الفطر ہوگی اور آپ کے ایس 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 ای کے جو آپ کے تھیوری ایگزامز ہیں پارٹ ڈو کے یعنی سیکنڈ یئر کے وہ آپ کے انتیس ماہ سے بارہ جون تک ہوں گے اور یہ پندرہ دن تک چلیں گے اور آپ کا ریزلٹ باروی کلاس کا تھرڈ ویک آف سپٹیمبر دو ہزار بیس کو آ جائے گا اس کے بعد آپ کے جو فرسٹ یئر کے ایگزامز ہیں وہ آپ کے تیرہ جون سے ستائیس جون تک ہوں گے اور یہ پندرہ دن کے اندر مکمل ہوں گے پلان اے کے مطابق اور آپ کا ریزلٹ آئے کا فرسٹ یئر کا فرسٹ ویک آف اکٹومبر دو ہزار بیس اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں پلان بی کی پلان بی کے مطابق اگر پلان اے انسکسیسول ہوتا ہے یعنی سکسیسول نہیں ہوتا تو پلان بی اختیار کیا جائے گا پلان بی کے مطابق آپ کے ایس ای سی جو پارٹ ٹو ہے یعنی ٹینٹ کلاس ہے اس کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ آپ کے فرسٹ میٹو ففٹینٹ جولائے کو ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ فرسٹ ویک آف اگسٹ کے اندر آ جائے گا اس کے بعد آپ کے جو ریمیننگ پیپر ہیں نائنٹ کلاس کے پلان بی کے مطابق وہ آپ کے فرسٹ جون سے تھرٹین جون دو ہزار بیس تک نائنٹ کلاس کے ریمیننگ پیپر ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ لاسٹ ویک آف اگسٹ کے اندر آئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو سیکنڈیئر کے آپ کے جو اگزیم سے پلان بی کے مطابق وہ پندرہ جون سے تیس جون تک ہوں گے اور یہ پندرہ دن کے اندر ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ سیکنڈیئر کا تھرڈ ویک سپٹیمبر کے اندر آئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں فرسٹ یئر کے پلان بی کی مطابق اگزیمز کے تو دوستو آپ کے فرسٹ یئر کے اگزیمینیشنز فرسٹ جولائے سے ففٹین جولائے تک ہوں گے پندرہ دن کے اندر یہ مکمل ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ میڈ نومبر میں آئے گا یہ پلان بی کے مطابق اور اگر پلان بی بھی اگر سکسیسول نہیں ہوتا کرونا وائرس اسی طرح پھیلتا ہے اور لوگ ڈاؤن رہتا ہے تو اس کے بعد آپ کا اے بی پلان فیل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا سی پلان اپلائے ہوگا پلان سی کے مطابق آپ کے جو ایس ایس یعنی ٹویلتھ کلاس کے جو اگزیمز ہیں وہ آپ کے فرسٹ جون سے ففٹین جون تک آپ کے پندرہ دن کے اندر ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ باروی کلاس کا لاسٹ ویک آف سپٹیمبر میں آئے گا اس کے بعد آپ کا گیاروی کلاس کے جو اگزیمز ہیں وہ آپ کے سولہ جون سے تیس جون تک ہوں گے اور یہ پندرہ دن کے اندر مکمل ہوں گے پلان سی کے مطابق اور آپ کا ریزلٹ میڈ نویمبر پلان سی کے مطابق آپ کے جو ایس ایس سی پارٹ ٹو یعنی تینتھ کلاس کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ فرسٹ جون سے تھرٹین اگست تک ہوں گے اور آپ کا ریزلٹ ٹونڈ ویک آف سپٹیمبر کے اندر آئے گا پلان سی کے مطابق اگزیمینیشنز ہیں وہ فرسٹ جولائے سے تھرٹین تھ جولائے کے اندر ہوں گے اور یہ تیرہ دن کے اندر مکمل ہوں گے اور آپ کا نائنٹ کلاس کا ریزلٹ پلان سی کے مطابق لاسٹ ویک آکٹوبر میں آئے گا تو یہاں پر پریکٹیکل اگزیمینیشنز جو نائنٹ ٹین تھ فرسٹ یر اور سیکنڈ ایر کے ہیں اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اپڈیٹ یہاں پر دیا گیا ہے نوٹ دیا گیا ہے آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں it was unanimously decided by the all members that there should be no practical exams for both SSC and HSSC یعنی نائنٹ ٹین تھ فرسٹ یر اور سیکنڈ ایر کے پرٹو کے جو پریکٹیکل اگزیمینیشنز ہیں for the year 2020 only marks for practical examinations should be awarded proportionate to the theory marks in the relevant subjects تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نائنٹ ٹین تھ فرسٹ یر اور سیکنڈ ایر کے جو پریکٹیکل اگزیمینیشنز ہیں وہ 2020 کے اندر نہ لیے جائیں بلگے آپ کے جو تھیوری کے سبجیکٹس ہیں ان کے مطابق آپ کو پریکٹیکل کے exams کے نمبر دیے جا سکیں تو یہاں پر یہ لکھا گیا ہے اور یہ صرف 2020 کے لیے تو دوستو آج یہ بڑی update سامنے آئی ہے اور یہ آج جو مختلف بورڈز ہیں یہ صرف آپ کے پنجاب کے حوالے سے ہے یہ جو پنجاب کے جو نو بورڈز ہیں ان کے چیئرمن آج بیٹھے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک conference ہوئی جس کے اندر یہ تینوں plan decide کیے گئے ہیں کہ corona virus کی وجہ سے اگر situation جو بھی ہوتی ہے تو ان تینوں plans کو apply کیا جائے گا پہلے a plan پھر اس کے بعد b plan پھر اس کے بعد c plan اور یہ اگر تینوں plan بھی unsuccessful ہو رہے ہیں یعنی تینوں میں سے اگر کوئی ایک situation کے مطابق کام آیا تو اس کو اپنائے جائے گا اور اگر ایسی situation ہوتی ہے تو یہ تینوں کام نہیں آیا تو اس کے علاوہ اور بھی plan بنائے جائیں گے تو دوستو یہ تینوں plan ہیں اس کی ساری تفصیلات ہیں تو اس کا مین مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ کے جو نائنٹھ ٹینٹھ فصیر اور سیکنڈر کے examinations لازمی طور پر ہوں گے اور آپ کی جو بغیر امتیانات کے پرموڈیاں پاس والی جو کہانی ہے وہ آپ اپنے دماغ سے نکال لیں اپنی تیاری شروع کرنے آپ کے examinations ہوں گے اور اس dates کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تیاری کریں اپنی time ضائع نہ کریں ہماری آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ کو یہ بہت اچھا time ملا ہے preparation کرنے کا تیاری کرنے کا اگر آپ کی کوئی رہ گئی تھی تیاری تو وہ بھی مکمل کریں اگر آپ نے کچھ جو ہے وہ نہیں کیا تو اس مہینوں کے اندر ان چھٹیوں میں آپ وہ بھی کر لیں تو اپنا جو time بالکل ضائع نہ کریں اپنی تیاری کریں اگر کریں گے تو آپ اچھے نمبر آئیں گے اور اچھے گریڈز کے ساتھ آپ پاس ہوں گے تو آج یہ تازہ ترین آپ تک مہنچ جانی تھی اگر اس کے حوالے سے کوئی اور اپ اپ ای اگر اپنائے جاتا ہے کوئی بھی پلان اپنائے جاتا ہے یا حکومت کی طرف سے جو نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے اس کے حوالے سے کون سا پلان ہم اپنائیں گے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے چانل کے اوپر پتہ چل جائے گی اس کے لئے آپ کو چانل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بھی مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کوئی اور سوال تو آپ کمیٹ کر سکتے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹوڈنز پنجاب کے اس کو دیکھ سکیں اس کے مطابق اپنی تیاری کر سکیں ویڈس اپ پر شیئر کر دیں فیس بک پر شیئر کر دیں تاکہ سب کو یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ اپنی تیاری سٹارٹ کر سکے آج کے لئے اتنا ہی ملتے آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ